لوگ اچھلیں گے سب سارا لگانے لگتا ہے ہر طرف سے ہاتھ اٹھ اٹھ کے پھیکنے لگتا ہے اب پیسوں کی پھاری شریف لگتی ہے اور لیلی کہنے کا جوز باتا جاتا ہے پیسہ پرستا جاتا ہے یہ بھی حد کر دیتا ہے پیسہ سینی والا مارتا رہتا ہے ایسا پھکتا رہتا ہے اب وہ لیلی کرتا جاتا ہے اس سے اچھا کون سا نام ہے وہ کیوں پہے گا وہاں کیا جدو کرم شہ باتا تیرا وہ کیوں پہے گا کیوں پہے گا زمینوں سما تمہارے لیے وہ پہے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو جہرہ کیوں پڑے گا وہ اٹھا دو پردہ بولے گا کوئی نام نہیں لگائے گا اب وہ لیلی کو کھیچتا ہے تاکہ حدرہ سے پیسہ بھی برزے گا اور مزہ بھی آ جائے گا جو لوگ ہائیں سکینہ ہائیں صغرہ ہائیں رقیہ کرتے ہیں اب وہاں صاحب لوگ متم بھی کرتے ہیں پیسہ بھی ملتا ہے وہاں نصیحت بولے گا وہاں عبرت بولے گا وہاں پیغام بولے گا وہاں رولانے تو کمان سمجھتا ہے لوگ بولیں گے وہاں ایسا بولا کہ سارا مجمت مونے لگا رونے کے لئے تمہیں آیا ماتل کرنی آیا ہے نہیں جب یہاں سے اٹھو تو ایک نئی نوشن سینے میں ہو میرا امام تلواروں کے سائے میں سجدہ لمبا کیا ہے تو ہم ائر کنڈیشن میں رہنے کے بعد سجدہ نہ کریں مجھ سے انہا کارا خلام کوئی نہ ہوگا اب میں بھی اقتصم کاتا ہو میرا امام کوئی سجدہ چھوٹے گا امام کوئی لمبا چھوٹے گی سچا حسین ہی ہے وہ جو اٹھنے کے باپا ماس کا عہد کرے حسین بھی خوش حسین کا لانا بھی خوش حسین کا قدہ بھی خوش ہوگا یہ ہے سچا حسین یہی پیغام ملتا حسین کے سجدے سے یہی پیغام ملتا حسین کی جمعانی سے یہی پیغام ملتا حسین کے بچپن سے یہی پیغام ملتا حسین کے تقوی پرہزگاری سے سنی یہی میں بتاتا ہو حسین کا بچپن حسین کی جوانی حسین کی رات حسین کا دن حسین کی شادی حسین کا بچپن کا پالنا حسین کا مدینے میں رہنا حسین کا بھکار ہے کی دوسروں کو کھلانا تب زندگی کے آخری دن میں سارا ستم سر کے سارا کمبہ لوٹا کے اسلام بچانا وہ تو زندگی کا آخری دن میں وہ واقعہ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جو پچپن سال کے ایک قمیل زندگی گزری ہے وہ زندگی کیسی تھی اس زندگی کی دوچار چھلکیاں آپ سن لیجئے گا کہ امام آلی مقام کیسے میرے لئے میرار نور ہے کیسے ہمارے لئے پرکاش واحد ہے کیسے ہمارے لئے پورچ بیرر آف لائٹ ہے کیسے ہمارے لئے پورچ بیرر آف سیلائزیشن این کلچر ہے کیسے امام حسین کو مصطفیٰ جان احمد نے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں صرف اسی لئے سردار کہا تھا کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور دھر میں مر جاتے ہیں اسی لئے سردار تھے وہ نہیں نہیں سردار کا روح سردارانہ ہوتا ہے اس لئے حسین آزم کی زندگی میں ایک ایک دن روشنیوں سے کھنا ہوا ہے میں اس پر جلال پھیر کے بات کرتا ہوں پہلے میری تمہید مکمل ہو جاؤ اس کے بعد میں حسین آزم کے جوانی حسین آزم کا بچپن حسین آزم کی رات حسین آزم کا دین حسین آزم کی بیع Path سے ارکار حسین آزم کا مدینے سے مکہ کا سفر پھر حسین آزم کا مکہ میں چند دن قیام پھر حسین آزم کا مصرم بن اکرل کا بھیجنا پھر ان کے مصرم پر کا شہید ہونا ان کے دو شہزادوں کا شہید ہونا وہاں کے لوگوں کی بیوفائی کر جانا پھر مسلم بن اکرل کے خط آنے کے بعد امام کا وہاں سے کربلا کی طرف پہنا راستے میں ہرکان کا راستہ رکھنا پھر محرم کی دوسری تاریخ کو کربلا میں فراد کے کلارے کے مازن ہونا پھر تیسری تاریخ سے یزید کے چار ہزار فوج کو اس کے مازن ہو کر پائیس ہزار تک نو تاریخ تک پہنچ جانا پھر سات محرم سے دریائی فراد کے پہرہ لگانا پانچ سو تین اندازوں کو فراد کے بٹھا کے پانے کا ایک تکہ حسن کے خیمے میں نہ جائے ان کہانیاں پر ایک تائرانہ نظر میں ڈالوں گا پہلے میری بات سننے اس کے بعد پھر میں آدھا بات کروں گا میری بات یہی ہے کہ مولا علی کے سامنے دنیا آئی تھی مگر مولا علی نے دنیا کو ایکسپس کرنے سے انکار کر گیا مولا علی نے کہا میں نے تس کو طلاق دے دیا اب کھائے گا کیسے مولا علی بچے کو پالیں گے کیسے مولا علی بات خیبر یہودی کے کھیت کھوان میں پانی نکالتے تھے اس پانی کو کھن کے کھیت میں پٹاتے تھے اس سے جو دوچار در ہم ملتا تھا اس سے اپنے بال بچوں کو پالتے تھے اگر میں آج کہوں مولانا صاحب آپ کیوں شکوا کرتے ہیں کہ امامت میں پانچ ہزار پہ مہانہ ہے آپ جوان ہیں اٹھارہ سال کا جوان ہیں مولانا ہو گئے ہیں تو کیا ہوا جوان تو ہیں آپ مولانا ہو گئے ہیں تو کیا ہوا جوان تو ہیں مولانا بننے کا کیا مطلب ہے کمر جھک جھکے چلنا موانا ہونے کا کیا مطلب ہے اوپر میں بھوکا اڑ کے چلنا موانا ہونے کا کیا مطلب ہے اب بالکل ہاتھ پر پوڑ کے امام کو ہجرے میں بیٹھ جانا فجر کے بعد کھانا کھانا سو جانا زہر کے بعد کھانا پھر سو جانا اثر کی نماز کے بعد پھر جہاں سو جانا مغرب کے بعد پھر سو جانا عشاش کے بعد پھر سو جانا یہی کھان کرنا ہے اور بھئی انہ آتے نا کل کو سر پچاس سال سے ہر نماز میں پڑھتے رہنا عالم طرح کیفہ فجر میں پڑھتے رہنا نہیں نہیں امام کا کام ہے کہ امام اپنے اپنے پیشے سے وہ اپنی ملازمت کے بارے میں سنسٹیو رہے ہر دین نیا امام بن کے رہے روزانہ قرآن باپ کو پڑھے سورے ملک پڑھے سورے دہر پڑھے سورے قیامہ پڑھے سورے کلم پڑھے سورے مہارج پڑھے سورے مزمی پڑھے سورے مدستر پڑھے سورے یاسید پڑھے سورے دہر پڑھے تاکہ لوگوں کو سرسر کی یاد ہو جائے فجر میں لمبی سورت پڑھنا سنت ہے اس سنت پہ کون عمل کرے گا کھانا سونا پھر اپنا تینا کل قصر ہی فجر میں پڑھنا پڑھے گا جو محنت کرے گا وہ صاحب پچاس سال ہمارے پڑھا دے ہر مختدی بولے گا ریپیٹیشن نہیں ہے ریپیٹ ہے بھی تو دس دن کے بعد ریپیٹ ہے یعنی امام ہو تو ایسا خطیب ہو تو ایسا آیت ہے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہانی نہیں ہے کارامت نہیں ہے قسطہ نہیں ہے بلکہ حدیث ہے قرآن ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گا اس کے لئے دماغ جنانا پڑے گا اور اس کے بعد اٹھارہ سال کا جوان ہویا نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث یاد کرتا ہے نہ کوئی محنت والا کام کرتا ہے زہر کے ٹائم میں زہر پڑھائیں فجر سے زہر کے بیچے آٹھ گھنٹا چائے بیٹ پتی بیج دیں اخبار کہیں بیج دیں صاحب کہیں تو خان میں جا کر کے تیر گھنٹا کپیوٹر چلا کے اس کے آفیس کا کام کر دیں وہاں سے دس ہزار ہو جائے مصطفی سے دس ہزار ہو جائے دیس ہزار پر کم آ لیں اپنے والبچوں کو اچھا سے پڑھائیں کھائیں پیئیں یہ غاج نہیں مجھ چاہتا ہے کہ ہم مسجد کے کمریں بیٹے رہے اور لوگ سعودی عرب سے آئے میرے کمریں آ کے نظر نہ دے دے اور ہم اسی سے کھاتے کماتے رہے جہاں آرام سے پیسہ ملتا ہے اس پیسے میں کتنوں فساد پیدا ہوتا ہے جہاں پسینہ پیٹا ہے جہاں انرچی لگتی ہے وہ پیسہ فالتو خرچ نہیں ہوتا ہے پیر صاحب گئے مین مین آیا دو لاکھ پر نظرہ نہ مل گیا اب ایک بیٹھک میں ایسی دیس روم میں ایسی میں ایمیلیڈیز روم میں ایسی دائننگ روم میں ایسی اب پیسہ ڈیلی ہے لاکھ دو لاکھ پر نظرہ کیا کرے گا پیسہ کا اب بیٹھا اٹھار سے سکول جا رہا ہے بیٹھی پینڈ شہر پینڈ کے سکول جا رہی ہے وہاں کیا ہے غریب پیچارہ رکشہ چلا کے مرید کو سور پیر کو سور پہ دیتا ہے اور یہ پیسہ ان کا بیٹھا گھٹکا اور سکریٹ پھولا دیتا ہے اور ہر مہینے موبائل چینج کرتا ہے ریل می ہے تو اوٹو ہے نہیں میں پرانا مال نہیں کھاتا ہوں جہاں کوئی نائب رکاندار جب نیا موبائل آئے مجھ کو فان کرنا سب سے پہلا مال لانچ ہو میں اس کو لوں گا غریب رکشہ چالک کا نظرانہ ہے اور مقابلہ موبائل کا مقابلہ راڑی کا ہے اسی لئے وہ رکشہ چالک پیسہ دیتا ہے مفت کا پیسہ جہاں آئے گا پیر کا بیٹا چھوپی کے چکر میں رہے گا پیر کے بیٹی دس لکھوں کے چکر میں رہے گی جہاں مفت کا پیسہ آئے گا وہاں فساد پیدا ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر ہم نے تو وہ پیروں کو دیکھا ہے جن کے گود میں ایک سو پوریا گھٹکا کا رجن جندہ کا پڑا رہتا ہے مرید رکشہ چلاک کے پیسہ دیا یہ رجن کھنٹا خریدا پھارا کھایا پھارا کھایا اب مرید کیا بولتا ہے میرا پیر ایک دن میں سو پوریا کھا جاتا ہے میرا پیر ایسا لا جواب ہے صاحب یہ ہے ان کا پیر جو سگریٹ کا مقابلہ لٹکا کا مقابلہ ایک پیر ہمارا پیتا ایک پیر میرا پیتا چپ تھی کسی نے دیکھا نہ گھٹ گھٹ کھاتے دیکھا نہ سگریٹ پیتے دیکھا نہ کھینی کھاتے دیکھا چھت بھی دیکھا نماز پہتا دیکھا سجدہ کرتا دیکھا تلاوت کرتا دیکھا تفیقہ کرتا دیکھا بخاری پہاتا دیکھا در سے حدیث کرتا دیکھا اپنے گھر میں پھال پچھوں کو دین بھی کھاتا دیکھا چانیہ تو حسن میں در سے بخاری دیتا دیکھا مفتیوں کی برمڑ بھر دیکھا فتحہ کا جواب دیتا دیکھا فتحوں کا جواب دیتا دیکھا آلیبوں کے اصلاح کرتا دیکھا کتابیں لکھتا دیکھا سفر میں وہی دیر کا کام حسن میں وہی دیر کا کام اپنے حجرے میں وہی کام امریکہ میں وہی کام ہوای جہاں سے وہی کام جو اس دور میں خوستی یاد تازہ کر گیا جو مید پختادی کی یاد تازہ کر گیا حضرت عبوطائی کی یاد تازہ کر گیا اسی کو دنیا اختر رزاقہ از ہری پادو شریعہ دا کرتا ہیر ہو تو ایسا مرشف ہو تو ایسا جب بھی دیکھا سجدے میں دیکھے جب بھی دیکھا جب بھی دیکھا سکر و ازکار جب بھی دیکھا فتح کا جواب پیتا دیکھا جب بھی دیکھا کتابیں پھواتا دیکھا اور جب اس سے ٹائم ملا تو اپنے خادم سے قرآن سن سن کر بہا پہ پہ قرآن ہی ذکرتا دیکھا یہ ہے پیرو بوشش اور رجنی گنگا تھا دیکھا جب بھی دیکھا شگریٹ پیتا دیکھا جب بھی دیکھا کھینی لٹاتا ہوا دیکھا تو کھینی لٹانے والا پیر کیسا ہوگا رجنی گنڈا کا مخاملہ کرنے والا پیر کیسا ہوگا تم نے قریب تحید ملت کو دیکھا کہ کھینی کھاتا دیکھا جب بھی دیکھا اخمار پڑھتا دیکھا جب بھی دیکھا پولیٹیکل بات کرتا دیکھا نہیں نہیں جن لوگوں سے میری ملکات آج ہوتی ہے گھنکتہ میں اور وہ ان جیسا صحیف کہتا ہے میں نے مجاہد ملت کو دیکھا ہے وہ بولتا ہے کہ حضرت آپ کو تقریل کرتے ہیں اسلاح کی باتیں کرتے ہیں میرا مجاہد تھا ایک گھنپی کی تقریل میں آدھا گھنٹا ایمان پہ بولتا تھا آدھا گھنٹا اسلاح پہ بولتا تھا اور جب بھی دیکھا تقریل کرتا دیکھا کتاب پڑھاتا دیکھا واز کرتا دیکھا تنہائی میں لیٹھا ہے تو دروت پڑھتے دیکھا کلمہ پڑھتے دیکھا جنڈل تلپے سے نیچے اتر کے نماز پڑھتا دیکھا اور جیلر نے جب جیل میں دیکھا تو جیلز کی چھتوں پہ نماز پڑھتا دیکھا اسی سے دنیا مجاہد ملت کہتی ہے کٹ کا خور تھی وہ اپنے بیٹھا کو بطل عیس تکتا اور مجاہد ایمان پڑھنے لانکھوں کو بدل کے رکھ ریا اوڑی ایسا کو بدل کے رکھ ریا اندوستر کا نقشہ بدل کے رکھ ریا سعودی عرب نے مسئلہ کے عالی حضرت کو کمزور آدمی کمزور کام کرتا ہے اب بڑا کام کرنے کے لئے سینہ دھم چاہیے بڑا کام کرنے کے لئے سینہ کشادہ چاہیے بڑا کام کرنے کے لئے بڑا حنصلہ چاہیے ہمارے ان امار بزرگوں کو دیکھنے کے بعد آج کے پیروں کو دیکھنے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ پیر بنے کے قابل ہیں صرف دو چار پیسہ کمانے کے لئے خلافت زبردستی لے لیا ہے پیر صاحب ہو گئے بکرا مرین ہو گیا چارہ سال میں تین بار آنا ہے کبھی بیٹی کی شادی میں آنا ہے کبھی بیٹا کے ولی میں آنا ہے نظرانہ بٹو کے لے کے جانا ہے بیٹی کو جنس پہنا کے کالیج بھیج کے کسی ہندو کے ساتھ بھیجوا دینا ہے اس کو یہی کم کرے گا پھر آلیم کا مطلب ہے کتاب آلیم کا مطلب ہے مطالعہ آلیم کا مطلب ہے دھر رہے کرائے کا آلیم رہے چٹائی پر آلیم کا کپڑا رہے پیغندوالا لیکن اس کا ہذیار کتاب ہے اس کے آنکھوں کے سیلے کتاب رہے اس کے سرحان کتاب رہے اس کے سرحان کتاب رہے جب بھی دیکھا مطلب کرتا دیکھا پھر وہ نہیں بولے گا سر کھجلا کے کل آنا اس کا جواب دیں گے جب بھی اس سے سوال نکلا اس کا کمپیوٹر کی طرح سوال سے جواب کلتا جلا جائے گا کسی نے دیکھا تا دوسریہ کو اشریہ میں سمینار ہو رہا ایک کھنٹے تک ایک سو مفتی سر چلا رہے ہیں جواب نہیں مل رہا ہے جزویہ نہیں مل رہا ہے لیکن جب میرا شیر وہاں زبان کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کھنٹوں کے مسئلے کو حل کر دیتا ایسا نہیں کہ وہاں ان کے بدل پر کوئی آسمان سے مترتا تھا نہیں نہیں ان کے نگاہوں کے سامنے چودہ سو سال کی کتابیں آقا میں سمٹی ہوئی تھی متعلق نیز پر تھی کسرت سے متعلق کیا سیلے بس میں ہیں دس کتاب متعلق کرتے تھے سو کتابوں کا وہ خود فرماتے ہیں الحمدللہ آج جو کچھ میرے پاس ہے میں نے درسیات کے علاوہ خارجی کتابوں کا کسرت سے متعلق کیا ہے پانچ کتاب ہے کلاس میں وہ تو فوری پانچ منٹ میں آپ نے ایک گھنٹے میں آپ نے یاد کر لیا اس کے علاوہ سارا ٹائم ایک سو کتابوں کا متعلق کرتے تھے اس لئے جب ہندوستان سے پڑھ کے مصر گئے مصر میں دریائے نیل نہیں دیکھا مصر میں یہاں وہاں جا کے نہیں گھوم ہوں یہاں تک کہ تین سال مصر میں رہے دریائے نیل گھومنے نہیں گئے اپنے بیٹے کو آپ دل دھیج دیں یونیورسیٹی میں نام لکھا جائے گا پرسوں وہ آج وہ انڈیا گیٹ دیکھنے جاتا ہے جہاں تراج محل دیکھنے جہاں انڈیا گیٹ دیکھنے جہاں صاحب وہاں پتب منار دیکھنے یہ میرا بیٹا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے مگر تین سال تک ہندوستانی نظام علم تاجش شریعہ مصر میں رہے پہلے سال کلاس میں ٹوف کر گئے دوسرے سال یونیورسیٹی میں ٹوف کر گئے تیسرے سال پورے مصر کی ترسکہوں میں ٹوف کر گئے جہاں دنیا پھر کال لاکھوں بچہ ہو اور عربی زبان کا جانکار عربیوں عربیوں مصر عرب میں پیدا ہونے والا جو مصر کے پیٹ سے عربی سیکھ کے آتا ہے ان لاکھوں عربیوں کے کرمیان ہندوستان کے اردو ماحل میں پیدا ہونے والا ان کے سامنے ممتاز ہو جانا دسٹنگٹ ہو جانا یہ عام آگری کا کام نہ تھا جو کتاب کا ککیڑا دھن گیا وہی تعدوش شریعہ اور مصر کی درستگاہ میں ممتاز ہو جائے آج میرا بیٹھا پڑھنے جاتا ہے بریلی وہاں صرف وہ داری پوپی اور امامت کر کے وہاں گاجر کا حلوہ کرتا رہتا ہے وہاں گاجر کا حلوہ کھاتا ہے اور یہاں آ کر کے حلوے کی فاتح یادیاتا رہتا ہے وہاں کبھی نہ وہاں پہاں نہ گھر میں آکے پہتا ہے اب بولتا ہے اے ملیوزاہ موضوع میں کتنا واجی ہے تو بولتا ہے آج ہاں ٹھیک ہی کل سوچ کے بتائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے فون کر گئے بولتا ہے مفتی آلی مصطفی صاحب کو مفتی مفتی رحمان صاحب کو حضرت وضوع میں کتنا واجیب ہے وہ بولتا ہے کون چھوک رہا ہے کہاں وہ منظر سرح سے ہم ساریل ہیں کہاں پتنیز دو چار ماریں گے ہاتھ چہرہ پہ تم مول نال کر دیں گے کیا کیا ہے مریلی میں پدران کیا ہے وضوع میں نہیں واجب ہوتا ہے وضوع میں کہاں واجب ہے وضوع میں تو فرض ہے وضوع میں تو سنت ہے وضوع میں تو مستحب ہے ہاں ہاں حجود حجود دیان نہیں گیا تھا ادھر ادھر توجہ نہیں گئی تھی جو کاجر کا حلوہ کھائے گا مرد آباد میں وہ حلوہ پہ ساری زندری فاتحہ ہی دلاتا رہے گا وہ ترسگاہوں میں بیٹھ کر کے وہ علم اس سے نہیں پہا پائے گا حدار دلو نہیں پہا پائے گا شرع جامل نہیں پہا پائے گا اور وہ مولو کہاں سمان میں فتنہ پھیلائے گا بلا مولوی بن مطالعہ کرنے والا بن گوزانہ کم سے کم ایک سو چپٹر کا مطالعہ پلی کر سید آلی مصطفیٰ سید آلی رسول آلی رحمہ کا سید العلمہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آلی گوزانہ دو سو پیچ دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کرے وہ اگر پہنے کے زمانے میں آلی نہیں بنا ہے یا دو سو پیچ کا ڈیلی پاہنا اسے اپنے احلاقے کا بڑا آلی منا دے گا اگر کوئی اس کا مطالعہ ہو وہ پہارے شرع کے دی سو چس سے پہلے فتوارزہ کی پارا چلد پہلے قانون شریعت کو ایٹوزیٹ پہلے انواری شریعت یا ایٹوزیٹ پہلے بہت سارے مسائی کا اچھانکار ہو جائے گا لیکن یہ پڑتا ہی نہیں یہ خالی رومال جھاڑتا ہے دولیا جھاڑتا ہے مولانا کی ٹوپی بڑی اچھی تھی ہم کو لینا ہے مولانا کی پگڑی بڑی اچھی تھی ہم کو لینا ہے مولانا کا کپڑا یہ کپڑا بڑا اچھا ہے کہاں سے لیا تھا بمبئی میں لیا تھا کیا نہیں نہیں مولانا کیا بولا ایک ہنٹے میں جو کھائے گا کمائے گا سوئے گا وہ کچھ نہیں کر پائے گا جو زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسئیبتوں کو روند کر اپنے آلہ مقصد کی طرح جائے گا وہی دنیا سے چلا جائے گا اقیامت تک کے لیے حسین پر کا روشنی دنیاوں میں پکھیلتا رہے ہیں بلا کام کرنے والا ہر حق تک مقصد پر نظر لگتا ہے بلا کام کرنے والا چھوٹا کبھی نہیں کرتا ہے شیر کی طرح چھوٹا ہو گیا درست پر یا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی ومارک وصلیم صلات وصلیم وعالی وعالی وآسحابی یا سیدی یا رب من اللہ الحمدللہ آپ بہت 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 سمات کر رہے ہیں کچھ جملے لیو گر ہیں کہ کڑوی آپ کو لگتے ہوں گے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ جو دوا کڑوی ہوتی ہے وہ دوا سیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ اٹھئے نارا لگائیے اور جنت چلے جائیے یہ بہت آسان ہے مگر اگر اپنی پت عملی پر تنقید کرنے والوں کو جب سنیے اس کو اپنا نیلویشر سمجھیں شب چندک سمجھیں خیر خواہ سمجھیں جو آپ کر مالش اور پالش لگا کے صلاح کے رکھنا چاہتا تھبکی دیکھے جہاں ہو ٹھیک ہو وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتا جو آپ کو جگانا چاہتا آپ کو پرنگیج تک کرتا جا چاہتا جو آپ کو اندر سے جھنجوڑنا چاہتا جو آپ کے بدعملی دور کر کے آپ کو نیک عمل کرنے کے لئے خسطہ دیلانا چاہتا تو پھر یقین جانے وہ آپ کا شبچن تک ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے وہ آپ کا فیل ویشر ہے ایسا فیل ویشر جہاں میں اس کا ہاتھ چھوم لینا چاہیے چاہ پلوسوں کی جھرموٹ میں کوئی حق دکھانے والا نہ ہو وہ دشمن نہیں ہوتا وہ ہمارا خیر خواہ ہوتا اسے نبائی کوئی کرنی ہوتی ہوگی لیکن یہ نبائی زود ہمارے ہمارے ہو گئے اور میں نے قائدے سے میں بول نہیں پیا تمہین میری ختم نہیں ہونے فائی ابھی ہم میں کتنا سارا لمبا واقعہ ہے میدان کربلا پہنچنا ہے وہاں وہاں سے سبق حاصل کرنا ہے پھر یہ سبق ایک لمبا چکر ہے چار ساتھ گھنٹے لگ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ بمبائی میں پارہ سال لگاتار ایک ہی محلے میں میں وہ تقریر کہ ہم پارہ تطری اور آخری دن جو دس نصویرات ہوتی تھی اس دن دن پارہ بمبائی کا سارا چلسہ چھپ ہو جاتا تھا ایک گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں میں آج سے پچ پیس سال پہلے اس وقت ہماری عمر رہی ہوگی سمجھ لیں کہ پچیس سال کا میں رہا ہوں گا اس وقت میں دن تین گھنٹے چار چار گھنٹے سارے محلے کا سارا چلسہ چھپ ہے اور میرے چلسے کی مائک سے آواز پہنچتی تھی دوسرا جلسہ ختم ہونے کے بعد وہاں کے مولوی بھی آتے تھی وہاں کی پبلک بھی آتی تھی اور چلسہ چلتا رہتا تھا تین بجے تک جبکہ پرمیشن رہتا تھا دس بجے تک مگر چلسہ چلتا تھا تین بجے تک گورمنٹ اچھے تھی حالات اچھے تھے اور ابھی ماہنجار قسم کے لوگوں کا قبضہ ہے دس سے آگے جہاں پڑھتے ہیں لوگ فوراں پولیس والا آگے آنائی کا روح دیتا ہے اب ایسے میں جلسے میں دو چار گھنٹے تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے تو پھر جہاں بارہ دن میں نے چوبیس پچیس گھنٹے خطار کیا ہے اب پچیس گھنٹے کی تقریر کو دو گھنٹے میں کرنا کتنا مشکل کام ہے مگر میں نے اس پچ پچ بارہ دن کی تقریر کو میں نے اشارے اشارے میں ہر دن کے تقریر کو میں نے پچ کیا ہے وہاں بارہ دن کا عمان ہوتا ہے پہلے دن اللہ کی ذات و صفات میں تقریر کرنا توہید پر دوسرے دن حسانت پر تیسرے دن خلیفہ اول پر چچو کے دن صدیب کو منی فاروق پر پھر عثمان خمی پر پھر مولا علی پر پھر امام حسن اور حسین کی فضیلت پر پھر شہادت پر پھر مسلمین اکیلوں کے شہزادوں کی شہادت پر پھر دسمی رات دسمی شب پر پھر دسمی دسمی کا دن میزان کربلا کا